آخر کر رازہنی بھوپال کو کلیکٹر مل ہی گئے ترون کمار پیتھوڑے کو شاشن نے بھوپال کلیکٹر بنایا ہے آج انہوں نے پدبھار گرہن کیا پرباری کلیکٹر بی ویجے دتہ نے ترون پیتھوڑے کو پربھار سوپا اور اس موقع پر کلیکٹر ترون پیتھوڑے نے کہا کہ بھوپال ایک چنوٹی تو ہے لیکن ایک اوثر ملا ہے کیسے لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بھوپال میں ہو رہی پانی کی کلت اور بارش میں جل بھراف کی استحتی پر کہا کہ نگر نگم آئکت سے بات کی ہے اور ایسے اسطحان چنہت کر رہے ہیں جہاں پریشانی ہے وہیں بھوپال کلیکٹر ترون پیتھوڑے سے بات کی ہمارے سمپات آتا آمیر خان نے یہ بہت بڑا شہر ہے اور ایک زلہ ہے تو اس میں جو گورنمنٹ کی سکیمز ہیں وہ لوگوں تک بہت اچھے طرح سے پوری ایفیشنسی کے ساتھ ہم لوگ ڈیلیور کریں جو لوگوں کا سٹیسفیکشن لیول ہے سرویس اس کو لے کے وہ بڑھیں اور جو ان سمیں سمیں پہ جو چیلنجز آتے ہیں جیسے چاہے وہ جل کا ہو پی جل کا ہو یا بارش آنے والی ہے تو جل بھرا آپ کو لے کے ہو تو ان کے سممند میں پوری تیاری کرنا اور اس کو ہوت ایفیشنٹلی مینجز کرنا جس میں جندہ کو بلکل بھی پریشانی نہ ہو اور بہت اچھے سے ساری سرویس اس کو ڈیلیور کرنا اور لوگوں کا فیڈبیک لے کے جو پرائیٹیز ایک شہر کے لیے ہو سکتی ہیں جس میں ہم لوگ اور اچھا کر سکتے ہیں میری پریاریٹیز یہ رہیں گی کہ کیسے ہم ہماری جو سرویس اس آوریٹ ڈیلیور کریں ان کو اور بہتر طریقے سے ہم لوگوں کو ساڈسفیکشن لیول اور بڑھا سکیں اور بھی جو اس ایمیٹ میں آ سکتا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو سویدھائیں دے سکتے ہیں ان کی سویدھائیں کیسے بڑھیں ایک بہترین شہر کے روپ میں بھوپال ابرے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں ترون کمار پیٹھولے جی جنگوں نے بھوپال کلیکٹر گروپ میں پدبار گرنٹ کے آئے سر سب سے پہلے تو بہت 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 آئی کیا لگتا ہے سر راجدھانی بھوپال کی ایک بڑی ذمہ داری آپ کو ملی ہے کتنی چنوٹی منت یہ بہت چیلنڈنگ تو ہے لیکن ایک اپورچنیٹی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے لیے بہت اچھے سے اچھا کرنے کا پریاست کر سکتے ہیں خاص کر ابھی جس طرح سے پانی کی سمسیہ راجدھانی میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک سب سے بڑی سمسیہ کتوں کو لے کر بھی ہے جو خاص کر کتوں نے جس طرح سے بچوں کو شکار بنایا ہے اس کو کس طرح سے رکھا اس میں جو بھی ہمارے نیم قانون ہیں ان کے انترگت ہی کیسے ہم اس منیس سے وہ کر سکیں جیسے ہم لوگوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا بیتول میں جو وہاں پہ اب جسٹ سٹارٹ ہونے ہی والا تھا ہم لوگوں نے بہت اچھا وہاں پہ ایک لیب بنائی جس میں کہ ہم پورا اینیملز کے لیے بھی جو وہ ہو سکتے ہیں ان نیموں کو پالن کرتے ہوئے ان کی جنسنکھیا کو کنٹرول کر سکیں اس کے لیے ہم نے ایک پریاست کیا تھا وہ ایسی پریاست یہاں پہ بھی کریں گا اور سیف انوائیمنٹ کیسے اور ہو سکتا ہے تو اس کا پورا سبھی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ پلان بنایا پر اس کو اپلیبر کریں پانی کی سمجھ سے دور کیا جائے گا اور اب جس طرح سے بارش آنے کو ہے تو اس میں جو جل بھڑاو کی استثیت ہوگی اس کو کیسے روکت ہے جو پانی کی آپ نے بات بتائی ہے اس کے لیے بھی نگر نگم آئیٹ جو ہیں ان سے میری چرچہ ہوئی ہے ہم لوگ ایسے سمجھ پلیسز آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں جہاں پہ پریشانی ہیں اور وہاں لڑی ان کے پاس ہیں اس میں مینجمنٹ کی جو ایشیوز ہیں اس کو دور کر کے ایفیشنٹلی اس کو مینجز ہم لوگ پریاس کریں کہ جل کی اپلاپتہ کتنی ہے کتنی آوشکتہ ہے اس کو میچ کرتے ہوئے جو بھی کہیں سی جل کی آوشکتہ ہے تو اس کی پورتی کرنے کا اب ہم لوگ پریاس کریں سر قریب دس دن سلامی بھڑا کلکٹر کے لیے جگہ کالی تھی اور تمام جو راجنیتی سکرٹر نے سرکار پر آروپ پر تیروپ لگا رہے تھے اور ایسے میں آپ کا راج دھنی آنا میں لگتا ہے دیکھیں مجھے جو بھی ذمہ داری دی گئی ہے اس کا بہت اچھے سے نیروان میں کر سکوں یہ میں پریاس کروں بھپال کلکٹر ترون کمار پیٹولی جی جن کا کہنا ہے کہ سرکار نے جو ذمہ داری دیئے اس کو بہ خوبی نبائیں گے بھپال سے کمیرمین راکشی واسطہ کے ساتھ آمرکان آئین ایڈوٹی فور بھوپال بھپال سے کمیرمین راکشی واسطہ کے ساتھ